اسلام علیکم ماما اسلام علیکم کیا حال آپ ٹھیک ہیں اور کیا کر رہی ہیں آج میں آج بچھائی بنانے لگی ہوں اچھا رات کا کھانا بنانے والی ہیں اور کیا بنانے والی ہوں میں آج موں کی دال بنانے لگی ہوں جو آپ لوگوں پسندے اور مجھے بھی پسندے اور صادر بند کو بھی بنانی ہوں اور صادر اپنی کالڈرن بھی انجوئے کر رہی ہیں گرمی کافی ہو گئی ہے اچھا جی تو ماما نے رات کے ڈینر کی تیاری شروع کر دی ہے یہ میری ماما کا فرسٹ بلوگ ہے آپ نے ان کو ضرور سپورٹ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ہر ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور میری ماما کو فل سپورٹ کرنا ہے تو آئیے چلے سٹارٹ کرتے ہیں ماما آج جو بنانے والی ہیں دال کی تیاری شروع ہو چکی ہے یہ دیکھئے انین بھی کار دیا ہے ماما نے دال ماما نے رات کو ہی بھی گھو دی تھی اور ساتھ ابھی ٹماتر کارٹ کرتے ہیں اور ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ماما کیا نکال رہی ہیں آپ اندر سے یہ گھر کا پیکٹ ہے اور دوسرا میں اور نکالنے رہی ہوں یہاں سے اوکے ہاں ویسے گھر بہت فائدے مند ہوتا ہے ہمیں چائے میں بھی گھر ہی استعمال کرنا چاہیے ہے نا ماما یہ گھر تو بہت فائدے مند ہوتا ہے اور ہم تو گھر استعمال کرتے ہیں ساتھ چینیز گھر بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ ایک اوئل کا پیکٹ چاہیے تھا اچھا ہم ڈالڈا اوئل استعمال کرتے ہیں اور آپ کونسا استعمال کرتے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گے سب سے اچھا بیسٹ کونسا ہوتا ہے ہمیں تو یہ ہی لگتا ہے آپ کونسا استعمال کرتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا اور سب سے بیسٹ اچھا کونسا ہوتا ہے میں بتائیے گا تو چلیں اب ہم پہلے فلیم آن کر لیں گے اپنا کھانا بنانے کے لئے یہ گیس کا بہت اشیو ہے گیس یہاں پہ نہیں آتی تو ہم یہ استعمال کومپر چلیں جی اب ہم پہلے اپنے سوسپین میں اوئل ڈال لیں گے یہ دیکھئے اوئل ڈال چکا ہے ہمارا جاں یہ کیسٹ اٹھا کیا ہے گرمیاں ہیں پھر بھی دیکھ لیں اور ساتھ ہماری کول رنگ بھی بھرہی ہے اور ساتھ میں بھی پی رہی ہوں ماما کے ساتھ اور دیکھئے ہم نے پانی بوعل کیا ہے ہم پانی بوعل کر پیتے ہیں تاکہ ترسلیں جو رسی میں وہ بھی مرز اور سافت پانی بھی ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی پانی بوائل کر کے پیاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ملیے ہمارے نیو فیملی میمبر سے جس کا نام ہے بیلا یہ ہماری پرشن کیٹ ہے اس کی حالات دیکھیں میری چھوٹی سسٹر ڈبے میں گر ڈال رہی ہے تو یہ اس گر کو اس کو ڈبے کو پکڑ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں اسے ان چیزوں سے کھیلنے کا بہت مزہ آتا ہے یہ ہر چیزوں کے ساتھ پک جاتی ہے دیکھیں ذرا اس کو بیلا 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 ادھے اوپر دیکھو اوپر دیکھو ہاں بس یہ بیٹ جائے گی بیلا بیلا کیسی ہو آپ کیسی ہو آپ ہیلو کرو ہائے کرو بیلا ہائے کرو بیلا ہائے کرو بیلا یہ دیکھیں اب یہ جمپ کرے گی یہ اوپر جمپ کرے گی دیکھیں میں نے کہا تھا بیلا 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 کیا کرنا ہے یہ دیکھتے گا بیلا 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 کتنی کیوت ہے بیلا ہاں جی ہمارا کھانا کپکر میں شفٹ ہو گیا ہے اس میں ہم نے انین ڈال لی ہیں آئل بھی ڈال لی ہیں آئی ہوف آپ کو آواز آ رہی ہوگی کافی شور ہے چولے کے پاس کیونکہ انین فرائے ہو رہے ہیں اس وجہ سے ٹھیک ہے اب یہ کپکر میں ہی ہمارے پاس دو کپکر ایک پرانا ہے جو ہم پانی جسم بوائل کرتے ہیں اور دوسرا جو ہم نے اور اس میں ماما باپ کیا کٹ رہی ہیں ہری مچے کٹ رہی ہوں ہم اور ہری مچے والے جی دال لکھوں پسام ہے اچھا اور ہمی سے ہری مچے اور اس میں ہلزی اور نمک بس یہ تین چیزیں اس میں ڈالتی ہوں اور بہت مزے کی میم ہمارے دال بناتی ہیں ہمارے انیان بھی براؤن ہو چکے ہیں یہ بیلا جی اب یہ ہم نے جو سارا کٹا تھا یہ ادرک لسکن کا پیش بھی بیگ میں چلا گیا ہے چلے گیا ہے گرین چلی بھی چلی گئی ہے اب اس کو ہم پھرائی کریں گے اور اب ماما ہم اس میں کیا ڈالیں گے ہم ڈالیں گے ہلزی اچھا اچھا مل چیزیں ہمارے اچھا یہ جائے گی جی ہلزی سالٹ بس یہ دو چیزیں ہی ہمارے اس میں ایڈ ہوں گی اس میں ہرے میں چیزے زیادہ دالیں گے اس لیے ہم لال مٹنی ڈالیں گے پھرائی کریں کس میں پانی بھی ڈالیں گے اسی ہم کچن میں ہوتے ہیں جہاں ہم ہوتے ہیں یہ وہاں پر ہوتی ہے کمر میں ہوں کچن میں ہوں جہاں پر بھی ہوں یہ ہمیں وہیں پر جائن کرتی ہے اسے کے لے رہنے کی بالکل بھی عادت نہیں ہم جہاں ہوتے ہیں یہ وہیں پر ہوتی ہے ہے بیلو بیلا 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 اب یہ بھاگ جائے گی پاس تو کسی کو نہیں آنے دیتی بیٹھ ہی رگنیاں پر ہے نا بیلا بیلا ہنجی ڈال بھی ہماری آلماسٹ ریڈی ہونے ہی والی ہے مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب تھوڑا سا پانی لگایا جب مسالہ ریڈی ہو جائے گا تو ہم اپنی دال بھی بیچ میں آیڈ کریں گے چلیں جی اب بیچ میں ڈال آیڈ کریں گے یہ ماما یہ کون سی دال ہوتی ہے اس کرام کیا یہ مون کی دال مون کی دال یہ دیکھیں یہ مون کی دال ہے اور چلیں اور مون سٹیڈی ہونے ہی والی ہے پانی ہم نے لگا دیا اس کو یہ تھوڑا ٹینگ کا پیسٹ ہے یہ میں فریج میں رکھنے آئی ہوں تاکہ خراب نہ ہو جتا کہ کوئی گیسٹ آئیں تو ہم آرام سے اس میں پانی ڈال کیا کٹ رہی آپ میں گو بی کٹ رہی ہوں اچھا یہ بند کو بھی ہے اب ہم یہ بیس کو بھی کوک کریں گے ہم دو ڈشوز آج بنا رہے ہیں بند کو بھی اور ڈال بھی ڈال بھی ہماری اور موسٹ کو کھونے ہی والی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہم یہ بند کو بھی کٹ رہے ہیں اس کو بھی ہم جلدی سے کک کر لیں گے ماشاء اللہ بیلا کو دیکھیں اب اس کی کھلنا دیکھیں ذرا تو مزے سے کھل رہی ہے یہ میں زون کر دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں اس کو ایک چھوٹا سا کپ ہے اس کا بہت بہت فیوریٹ ہے اس کے ساتھ یہ پورا دن کھلتی رہتی ہے یہ دیکھیں ذرا اس کی ہم فل کلیننگ رکھتے ہیں اس کو پکا اس کو واش کرنا اس کو نہلانا اس کے نیلز کٹ کرنا اس کی آنکھیں سافھ کرنا کان سافھ کرنا سب کچھ اب اسے کچھ اور دکھائی دی ہے ماشاء یہ اپنے ہاتھوں کا بہت استعمال کرتی ہے ہر چیز کھاتی بھی اپنے ہاتھوں سے ہے اور کھیلتی بھی ماشاء اللہ ہاتھوں کے ساتھ بہت آئی یہ دیکھیں ذرا اس کو بیلا بیلا ہاں پڑو کے ساتھ اس کو کھلنا بڑا آتا ہے بیلا what is this بیلا چلیں ہماری ڈال ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھ ہے اس کی فائنل لک یہ بہت ہی مزیدار ہوگی اس کے ساتھ روٹی کھائیں گے اور یہ جی اگلی ڈش یہ ہماری تیاری ہوگی ہے جو بند کو بھی بنانے والے ہیں اس کے لئے تماتر گرین چلی اور انین ہمارے کٹ رکھ گی ہیں ڈال ڈال ڈی ڈی ہو چکی آپ کو نے دکھا دیا ہے ڈی ہم نے فلیم آن کر لیا دوسری رسبی بنانے کے لئے اس میں ہری مجھے ہرا دھنیا کٹ کے ڈال میں ڈال لوں گی اب فیلل میں بنگو بھنگو 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 چلیں گے ہم نے اوپر سکو رکھ لیا اب ہم سٹارٹ کریں گے یہ دیکھئے یہ بنگو بھنگو ہماری کٹ چکی ہے یہ دیکھئے اس طرح کچھ ہم نے اس کو کٹ نا ہے اور چلیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں بنانا اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے آنین بیچ میں ڈال کریں گے ہم نے کٹ کر کے ڈال ہے اس میں کٹ ڈال ہے ڈال ہے ڈال ڈال ہو ہے ڈال ہوں گے آپ کو ساں پہل تا ڈال ہو چکی ہے گرین چیلی کٹ ہو دی ہے اس میں جائے گی اس میں ہم ایرے کے فرائے ہو رہے ہیں اس میں کریں گے سکو اچھے سے تاکہ اسے ہی گولڈن ہو جائیں ویسے کوکنگ کا شوق تو مجھے بہت ہے لیکن ابھی میری سٹیڈی چل رہی ہے تو اس وجہ سے ماما یہ بھی فرائل کوکنگ سب کرتی ہیں انشاءاللہ میں بہت جل سٹارٹ کروں گی کوکنگ کرنا جی اب اس میں ہم کریں گے ادھرکلسن یہ دیکھیں سارا ہم نے ایک ساتھ پیسٹ کریں گے آلماسٹ فرائے ہونے بلے ہے آنین چل جی اب جائے گا ادھرکلسن کا پیسٹ اب جائیں جائیں گے جی بیچ میں ٹماٹر اور گرین چیلی اس کو ہم مکس کریں گے ساتھ یہ کچھ ہے سے دیکھیں مسالہ ریڑی ہو رہا ہے اب اس میں جائیں گے مسالے ساتھ پہلے ماما کونسی مرچ ڈال رہی یہ لال مرچ مرچ مسالہ بنا ہو ہے اور ہا جی مرچ تھو چی ڈالوں گی یہ چلی گی جی ہلدی سالٹ اور یہ جگر مسالہ جیسا کہ آپ کو پہلی بتایا ڈال میں ہم اتنی مسالے نہیں ڈالتے باقی اس میں سالی مسالے جائیں گے بہت مزے کی سبزی بن رہی ہے یہ سبزی ہے اور یہ ڈال ہے مسالہ اور موسٹ ہمارے ریڈی ہو چکا ہے اور تھوڑا سا بیچ میں پانی بھی کر دیا تا مسالہ ہمارا جلے نہیں تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا ہم نے پانی اس میں ایک کرنا ہے گو سوڑا میں ہم نے ڈال دیا ہے ہلی مکس ڈال دیا سب کچھ میں ڈال دیا ہے ہاتھ چیز سٹ کے اس کو میں اچھے سپکا رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس میں ابھی میں اچھ طریقے سے درگی مکس ہو جائے گا اس میں ڈال لوں گی گو بھی ٹھیک ہے بن گو بھی سپکے پھر ہوں اس وجہ سے پھر میں مسالہ کے پھر سپکے پھر ہز پھر ہز ہز ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں ہز دال مکس کر لیے اچھے س اب اس میں یہ ڈال گی اور اس کو بھول دوں گی ٹھیک ہے اور ہلکی آنچ پہ نہ میں ربط ہوگی ہلکی آنچ پہ یہ مزے گی اب میں اس کو مکس کر لیے مکس ہوگی اور میں ہلکی آنچ پہ چھوڑ دوں گی اور یہ بکتی رہ گی اور میں یہاں پہ ساتھ سا سپائید کر لیتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ خود گل بن جاتا چولے پہ ساتھ سا سپائید بھی بہت ضروری ہوتی ہے میں میں ساتھ سا ساتھ چولہ بھی سپائی کرتی جاتی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا بندہ چولہ ہو اور گلدے چولے پہ بندہ کام کرتا رہے ہیں میں ساتھ سا ساتھ چولہ بھی سپائی کرتی جاتی ہوں تاکہ چولہ بھی ساتھ رہے اور ساتھ ساتھ کام بھی کتا رہے ٹھیک ہے جی اب آ گیا ہے ٹائم روٹیاں بنانے کا یہ دیکھیں ممہ نے پیڑے بنا کر رکھ دیں ہیں ہم نے پیڑا بھی رکھ دیا ہے اوپر اس پر روٹیاں بنیں گے اور ہماری سبزی بھی آلماس ریڈی ہونے والی ہے جی اب یہ ہماری ایک پہلی روٹی بننے والی ہے ہم نے پیڑا بنا لیا ہے پیڑا کے جو کنارے ہیں ان کو پتلا کریں گے اور پھر اس کو بیل کے ہم اس طوے پر ڈال دیں گے پھر سیکھ کے ہم اتار لیں گے سبزی بھی دیکھیں یہ واو ابھی ریڈی ہو رہی ہے ابھی پھنی نہیں ہے پھوری طرح پھوری چلیں جی یہ دیکھیں ہماری روٹی بھیل رہی ہے چلیں جی ہماری پہلی روٹی ڈال چکی ہے اور اب یہ جلدی ہم ساری روٹیاں ہم بنا کے ہتار لیں گے اور پھر ہمارا ڈینر سٹارٹ ہوگا اور پھر ہم انجوائے کر کے کھائیں گے یہ جی الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو ہمارا یہ جو ڈینر ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ ماشاءاللہ سے دیکھئے یہ روٹیاں بھی تیار ہو چکی ہیں یہ روٹیاں ہیں اور یہ ہمارا جی رات کا ڈینر سبزی اور ڈال آئی ہوپ کے آپ کو بہت ہمارا یہ جو فرسٹ ویلوگ ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں فل سپورٹ کیجئے مجھے دیجئے اجازت نئے ویلوگ میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ